بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی مہمانان خصوصی یہ پرگرام اعلان کے مطابق یہاں کافی دیر سے چل رہا ہے اور حضرات مقررین تشریف لا رہے ہیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ایک بات سمجھئے اس کے بعد میں پھر آگے کی کارروائی ہو یہ ملک ہندوستان آج جسے آزاد کہا جاتا ہے آپ سب کو معلوم ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پہلے یہ انگریزوں کے قبضے میں تھا اور ہم ہمارے باپ دادا جتے اس وقت زندہ تھے سب انگریزوں کے غلام تھے انگریزوں کو یہاں تسلط حاصل تھا لیکن بوریوں پہ بیٹھنے والے قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے وہ اکابر ہمارے جنہوں نے کبھی کسی نامحرم پر نظر نہیں اٹھائی وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا آج ہم ہندوستان میں لشکر بنائیں گے کہے کہ لشکر ہوگا کیسا لشکر ہوگا کیسی ماردھار ہوگی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی حضرت مفتی قفائت اللہ مولانا حفظ الرحمان یہ سارے اکابر کھڑے ہوئے لیکن انہوں نے ہندوستان کی نبض کو دیکھا اور کہا کہ یہ ملک ایسا ہے جہاں ہندو بھی آباد ہیں مسلمان بھی آباد ہیں لہذا مدرسے سے اگر کوئی آواز اٹھے گی اور مسجدوں سے کوئی پکار ہوگی تو وہ صرف مسلمان کی پکار کہی جائے گی ہندوستان کی پکار نہیں کہی جائے گی ہمارے بڑے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی چاہے میدان میں ہو چاہے ذہنی لڑائی ہو وہ بغیر ہمارے ہندو بھائیوں کے اور نیچی اوچی ذات والوں کے نہیں ہو سکتی ہے ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کی ضرورت اور آزادی کی ضرورت کے پیشے نظر لندن سے گاندھی جی کو بلوایا وہ بیریشٹر تھے وہاں بیریشٹری کر رہے تھے ان کا جہاں قیام تھا وہ گھر آج بھی موجود ہے اس کا نام ہے انڈیا ہاؤس میں نے وہ دیکھا ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر گاندھی جی یہاں آئے اور ایک لشکر تیار ہوا وہ لشکر کیسا ہے تمام کے تمام مذاہب کے لوگ ایک جھنڈا لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جھنڈا انگریزوں کے خلاف ہے ملک کو آزاد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں پھر اس میں نہ ذات دیکھ رہے ہیں نہ مذہب دیکھ رہے ہیں نہ کوئی اور سسٹم ایسا ہے آج اور آج کے بعد ہمیشہ اسی کی ضرورت ہے لیکن وقت گدرتا رہا اپنی اپنی بولیاں سب بولتے رہے آج اس وقت آزاد ہندوستان میں انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے ایسے افراد سامنے آئے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملک کو باٹیں گے ایک طرف ہندو ہوں گے دوسری طرف مسلمان ہوگے میاں کہاں ہو تم آؤ بیٹھے آؤ پھر رہ دے وسالے یار کی باتیں کرے آؤ پھر عہدے وسالے یار کی باتیں کرے داستانے لطف چھڑے پیار کی باتیں کرے کہاں ہو تم ملک کو باٹنے والو ملک ٹکڑے ٹکڑے کرنے والو تم غددار ہو تمہاری غدداری دنیا جانتی ہے ہوائے جانتی ہیں پرندے جانتے ہیں چرندے جانتے ہیں تمہیں معلوم نہیں سینچا تھا اسے خون سے کچھ تشنا لبونے سینچا تھا اسے خون سے کچھ تشنا لبونے تب جا کے اس انداز کا پیمہ نہ بنا ہے پارلیمنٹ تمہاری جاگیر نہیں ہے صدر کا ہاؤس تمہاری جاگیر نہیں ہے یہ غریب بیٹھے ہوئے لوگ انہی کے ووٹوں کے اوپر آج تم سفید کپڑے پہن کر کے اپنی لیڈری چمکا رہے ہو اور دنیا کو بتا رہے ہو کہ ہم ملک کے بڑے وفادار ہیں اور یہ لوگ غدار ہیں ہم نے کہا اور آج پھر کہہ رہے ہیں ہماری وہ بچیاں ہماری وہ بہنیں جو ملک کے طول و عرض میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی چپلیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر غدار وطن کو ہم آجز کریں گے ماریں گے ظلیل کریں گے اپنے کردار سے اپنے کردار سے مارے گا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ چپلیں ماریں گے یہ یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ حضرات کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو آپ میری بات سمجھ رہے ہوگے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم تمہارے تمہارا پتہ پانی کر دے گے یہ کیوں ہیں ان میں ان کی صدایں کیا ہیں ہمارے دادا نے بھگایا تھا گوروں کو اور ہم بھگائیں گے چوروں کو یہ ان کا نارا ہے وہ خواتین نہیں وہ حضرت سمیہ کی اولاد ہیں وہ کون ہیں خولہ بالتصالبال ساریہ خضرجیہ کی اولاد ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہمیں ملک میں چین سے رہنے دو ملک کو باٹو نہیں ملک کو غداروں کے حوالے نہ کرو یہ ایک فکر ہے جو اس پروگرام کے اوپر چھائی ہوئی ہے جس کا میں نے بہت مختصر جائزہ لیا اور کوئی جانتا نہیں سب جانتے ہیں پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سہرا جانے ہے ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا سے تھو تھو ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے اس کو کیا ہوا ہے دہلی میں زلیل ہونے کے باوجود اگر کوئی غیرتدار ہوتا تو چلو بھر پانی میں ٹوب مرتا اور یہ اپنی اوقات کو پہنچنے کے باوجود یہ دیکھ رہے ہیں اور ہندوستان کے باشیوں پر شہریوں پر مظالم کے نتنے قانون مرتب کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی پرزور انداز میں مضمت کرتے ہیں موسیقی